اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان مولانا غفران آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک مسائل آف انڈیا چاند گرہن بہت جلد ہونے والا ہے ایسے موقع پر چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے وہ کونسی نماز ہے جو پڑھنی چاہیے یہ سارے سوال انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں آپ ویڈیو کو آخیر تک دیکھئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسلامیک مسائل آف انڈیا میں چاند گرہن بہت جلد ہونے والا ہے ایسے موقع پر میں نے سوچا آپ کو دعوت دی جائے اور شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا جائے تو میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے سوال لگنے والا ہوں کہ جس طرح سنا ہے کہ ایشیا کے کچھ حصوں میں چاند گرہن ہونے والا ہے تو جب چاند گرہن ہو تو شریعت ایسے موقع پر امت کی کیا رہنمائی کرتی ہے اور کیا کوئی خاص نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے چاند گرہن کے موقع پر یہ آپ ساری باتیں بتا کر اور امت کی رہنمائی فرمائے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی حضرت چاند گرہن کا سنا گیا ہے کہ آج پانچ جون کو ہو سکتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو شریعت ایسے موقع پر کیا رہنمائی کرتی ہے تو اس موقع پر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خصوف کا پڑھنا ثابت ہے یہ خاص قسم کی نماز ہوتی ہے اس کے لئے ازان اقامت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جماعت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تنہا تنہا نماز پڑھنی ہوتی ہے نفل نماز یہ ہوتی ہے دو رکعات کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو جب سے یہ چاند گرن ہو اور جب تک چاند گرن رہے اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ثابت ہے اور اس کے اندر وہی جس طرح دوسری نمازوں کے اندر قرات کی جاتی ہے تو اس طرح اس میں قرات کی جائے گی رکع سجدے کیے جائیں گے کوئی الگ سے خاص نماز نہیں ہے اور اللہ کے سامنے متوجہ ہونا چاہیے اور خوب لمبہ رکع کرنا چاہیے لمبے سجدے کرنے چاہیے تو یہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص بات اس میں نہیں ہے کہ جس کو اپنے عمل کے اندر لائے جائے یا کوئی خاص وظیفہ ہو بس یہ نماز خصوف کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس کو پڑھنا چاہیے ہم لوگ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ چاند گرہن کی خبروں کے اندر کھو جاتے ہیں لیکن جو اسلام کا حکم ہے اسلام نے جو رہنمائی کی ہے ایسے وقت میں تو وہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں اس لئے اپنے گھر میں رہ کر کے یا کوئی مسجد میں ہے وہاں پر جب بھی چاند گرہن ہو تو اس وقت میں کم سے کم دو رکعات تو ضرور پڑھنی چاہیے نماز خصوف کی نیت سے یا یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں چاند گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں تو ناظرین آپ نے سنا ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز خصوف سکھائی ہے یعنی دو رکعات نفل نمازہ پڑھئے چاند گرہن بس یہ نیت کر لیجئے چاند گرہن کے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں امید کرتا ہوں آپ میں سے ہر ایک آج جو وقت ہے چاند گرہن کا تقریباً سوہ گیارہ بجے کے آس پاس اس وقت اٹھیں گے اور دو رکعات اپنے اللہ کے لیے ضرور پڑھیں گے تاکہ نبی کی یہ سنت بھی آپ کی زندگی میں ادا ہو جائے اب دوسرا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ لوگوں میں ترہ ترہ کی باتیں چلتی ہیں کہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے تو کیا شریعت میں اس کی کوئی وجہ ہے چاند گرہن ہونے کی کیا وجہ ہے اگر ہے تو آپ ضرور بتائیں دیکھیں ویسے تو سائنس دا جو لوگ ہیں وہ الگ الگ طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرانا چاہتا ہے اور بندوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے یہ اب بے نور ہو رہا ہے ایک دن اس کو اسی طرح بے نور ہونا ہے اور دنیا کے اندر سے اس کو ختم ہو جانا ہے تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اصل وجہ تو اس کی یہ ہے باقی بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ سورج جو ہے وہ چاند سے چارج ہوتا ہے اس کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں اس کے بعد میں جب سورج ڈوب جاتا ہے تو وہی چارج ہویا ہوا چاند چمکتا ہے تو اس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں پر زمین حائل ہو جاتی ہے اور منطق کے اندر بھی اس کو خوب بیان کیا جاتا ہے تو وہ زمین کے حائل ہونے کی وجہ سے پھر اتنی جگہ پر روشنی نہیں پڑتی تو اتنا حصہ چاند کا نہیں چمکتا ہے لیکن اصل وجہ وہی پہلی والی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کرانا چاہتے ہیں بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک دن بینور ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ سب اللہ کی قدرت میں ہیں اس لئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے جس طریقے سے اس کو بینور کیا جا رہا ہے اس کی روشنی کو مٹایا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ دنیا فنہ ہونے والی چیز ہے اس کی بھی رنگ اور رونک کو ایک دن مٹا دیا جائے گا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے دفتی صاحب آخری سوال میں آپ سے یہاں پر یہ رکھنا چاہوں گا کہ جب چاند گرہن ہو تو جو ہمارے یہاں عورتیں ہیں خاص کر وہ عورتیں جو پرگنٹ ہیں حاملہ ہیں امید سے ہیں ایسی عورتوں کے لئے شریعت کا رہنمائی کرتی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ بھی ایک کافی بڑا وہم پھیلا ہوا ہے کہ پرگنٹ جو عورتیں ہیں تو جب بھی سورج یہ چاند گرہن ہو تو یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ان پر بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف وہم ہے وہ اسی جگہ پرگنٹ جو امید سے ہوتی ہیں لیڈی تو ان کو اندر بند کر دیا جاتا ہے گھروں کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں کہ باہر کی روشنی بھی نہیں آنی چاہیے اور چاکو چھوری بھی نہیں دیے جاتے ہاں چاکو چھوری بھی نہیں دیے جاتے اس دن سبزی بھی نہیں کار سکتی یہ بھی نہیں ہو سکتا طرح طرح کی تواہمات ہیں کل ملا کر کے یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر الگ الگ طرح کی جو رسمیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ہم نہیں بیان کر سکتے بہت ساری چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس سے یہ نقصان ہوگا یہ نقصان ہوگا یا جو بچہ حمل کے اندر ہے وہ نابینہ پیدا ہوگا یا اپائیج پیدا ہوگا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے اور میں نے جیسا کہ پہلے سوال جو آپ نے کیا اس کے اندر بتا دیا کہ جب بھی چاند گرن ہو تو اس کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر آپ کو دو رکعت نماز پڑھنی ہے اس سارے تواہمات ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے بندوں کو نقصان پہنچے چاند گرن کے معاملے میں تو ناظرین یہ وہ قیمتی معلومات تھی جو مفتی صاحب کے ذریعے سے ہم نے آپ تک پہنچائی ہے میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ آپ اس معلومات کو اپنے گھروں تک اپنی عمصتورات تک اپنے عورتوں تک رشتہ داروں تک دوستوں تک ضرور پہنچائیں گے چاند گرن ہونے والا ہے تاکہ وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور ان کو صحیح اور قرآن کی اور حدیث کی جو بات ہے وہ ان کو معلوم ہو جائے اس میں آپ لوگ ہمارا ضرور ساتھ دیں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے جزاکہ